آج اتوار ہے 23 آر 2020 سبجیکٹ ہسٹری ٹاپک جو ہے وہ ہے دے میکنگ اپ نیشن مومنٹ اور سب ٹاپک جو ہے وہ ہے تیرول آف گاندی جی ان فریڈیم سٹرگل آرد ایڈوینٹ آف مہتمہ گاندی پہرے بچو گاندی جی کی جو ولادت ہے وہ دو اکٹوبر اٹھارہ سونات تر پور بندار میں ہوئی تو گاندی جی کے باپ کا نام مہنداز کرمچن تھا اور اس کی ماں جو تھی اس کا نام تھا پوتالا بھائی گاندی جی کے اگر ہم سیاسی سماجی اور وقالت کے جو نمائی پہلو ہے جن کے اندر اس نے کام کیا ہے اور اپنی پہچان بنائی ہے تو وہ انگینت ہے اور ہم وہ اس معمولی سے ٹاپک میں شمار نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے شخصیات گاندی جی نے باستی لائر باستی سیاسدان اور باستی سوشل ایکٹیویسٹ کام کیا ہے تو وہ کارنا میں جو ہے اس میں مثلا برطانیہ راج کے خلاف آواز اٹھانا جرین والا باغ مزا کر جب ہو گیا تو اس میں کام کرنا سالٹ مارچ یعنی سالٹ ڈیوٹی ختم کرنا ہندوستانیوں کو سالٹ بنانے کا دیکار دلانا نان کاپریشن مومنٹ میں حصہ لینا پونا پیکٹ یعنی یہ کچھ ایسے کارنامے ہیں جن کے اندر گاندی جی نے کام کیا اور تیرہ سال کے عمر میں گاندی جی کی شادی جو تھی وہ پوتولہ بائی کے ساتھ وہ جو تھی خستربو گاندی کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد اگر ہم گاندی جی کے جو کارناموں کی بات کریں جہاں جہاں سے اس نے مثلا تعلیم پہلے حاصل کی اٹھانہ سو اکاسی میں انگلینٹ چلے گئے وہاں سے بار یعنی بہت بڑے ڈگری قانون کی لی لاکی ڈگری لی اٹھانہ سو اکانوے میں جب واپس آیا تو بمبائی سے پریکٹس کرنی شروع کی لیکن یہاں پہ مونو ٹونس انوارمنٹ دیکھا اور ایک بار پھر اٹھانہ سو تریانوے میں ساؤتھ افیقہ چلا گیا اور وہاں سے اس نے وائف آر تھائل ختم کیا جو بلیکس کے ساتھ وہاں پیش آ رہا تھا تو جب جی نہیں بارا اور کوشش کی کہ ملک واپس دوبارہ لوٹ آئے اور وہاں سے انیس سو پندرہ میں جب ہندوستان آیا تو یہاں کوشش کی ہندوستان کے خالات کو بہتر بنانے کی با ساتھ وکیل با ساتھ رہنما لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا لوگوں کی مدد کرتا رہا اور اگرچہ گانڈی جی کے کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہی ایک کتاب لکھی تھی انیس سو ناؤ میں جب سیاست میں پہلے حصہ نہیں لیا تھا ملکی سیاست میں بلکہ باہر تو کام کر رہا تھا با ساتھ وکیل تو وہ چمپارن ستیہ گرہ تھا وہ خادی مومنٹ تھا اور احمد آباد کے اندر جو مل ورکرز اور مل اونرز کے مابین سٹرائک ہوئی تھی لڑائی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں اور اپنی پہچان بنائی چونکہ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے چمپارن ستیہ گرہ کی جو انیس سو سترہ میں شروع ہو گیا تھا بہار کے اندر چونکہ چمپارن ایک جگہ جو کہ بہار میں تھی وہاں پہ پلانٹرز یعنی جو انگریزوں کے ہوا کرتے تھے اور وہ بیج دیتے تھے ہندوستان کے کاشٹکاروں کو انڈیگو کلٹیویشن کرنے کے لئے چونکہ چمپارن کے اندر جو زمین تھی اس انڈیگو کلٹیویشن کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو چکی تھی یعنی یہ زمین کسی دنسلی فصل ہندوستانی کاشٹکاروں نے گانڈی جی سے دعوت کی کہ آپ آئیے اور ہمارا مسئلہ سنیے اور ہم دوبارہ یہ انڈیگو کلٹیویشن نہیں کریں گے اس کی کاشٹکاری میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اور دوبارہ سے بھی اس کی کاشٹکاری نہیں ہوگی چونکہ جب گانڈی جی آیا تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھی تھے جی بی کرپالی تھا راجندر پرشاہ تھا مظہر الحق تھا انہوں نے گانڈی جی کا ساتھ دیا اور چونکہ یہ انیس سولہ کا سال ایسا سال رہ چکا تھا اس وقت جرمن سے بھی سانچیٹک ڈائز جو تھی وہ آٹ چکی تھی اور اس طرح سے جو آرجنل انڈیگو ہندوستان کے مارکٹوں میں جو تھا سیل کے لیے رکھا گیا تھا اس کے قیمتوں میں دن بہ دن جو ہے وہ قیمی محسوس ہوئی تھی اور گانڈی جی نے یہ سسٹم یہاں سے جب ختم کیا تو اس کو تین کاتھیا سسٹم کا نام دیا گیا یہ سسٹم ختم ہوا اور لو عام طور پہ گانڈی جی مشہور ہونے لگا اس کو لوگ لارڈراما یعنی بگوان کے نام سے جاننے لگے اور انگریزوں کو ڈیمنز یعنی شیطان یا راکشاس کا نام دیا گیا اس کے بعد انیس سو اٹھارہ کی بات ہوئی خادی کے اندر چونکہ وہاں ایک ڈسٹک تھا خادی ڈسٹک گجرات کے اندر تو وہاں جو خاروست تھا انیس سو اٹھارہ میں وہ نہونے کے برابر تھا اور انگریزوں نے لوگوں کو زبردست ظلم کیا اور ان سے کہا کہ ٹیکس وصول کیا جائے ٹیکس سرکاری خزانے میں بھرا جائے تو لوگوں کے پاس جو کہ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے گانڈی جی سے گزارش کی وہاں آئے اور ان کے اس مانگ کو انگریزوں تک پہنچائے تو گانڈی جی کے ساتھ ولابائی پٹیل آیا اور جب وہ وہاں پہ وہاں آئے اور انہوں نے وہاں دیکھا واقعی جو پیزنٹس کی مانگ تھی وہ بالکل جینیون تھی بلابائی پٹیل تھا اندولو یاج نے کہ گانڈی جی کے ساتھ آئے وہاں پہ گانڈی جی نے پہلے بار ستیہ گرہ کیا یعنی پہلے بار انگریزوں کو پرشتائز کیا کہ یہ جینیون ہے اور اس مانگ کو پورا کیا جائے اور یہاں بھی گانڈی جی کامیاب ہوا یعنی پہلے بیہار میں گانڈی مشہور ہو گیا تھا اب گجرات کے اندر گانڈی جی کے مشہوریت پھیل گئی اب اس کے بعد تیسرا مومنٹ جس میں گانڈی جی نے حصہ لیا وہ تھا احمد آباد احمد آباد میں یعنی گجرات کے ہی اندر چونکہ وہاں پہ گورنمنٹ نے بونس کا اعلان کیا تھا کہ مزوروں کو بونس میں دیا جائے یعنی ان کا تنخواہ جو ہے وہ بڑھایا جائے لیکن جو ملورکرس تھے ان کی ڈیمانٹ ہے کہ انہیں پچاس پیسی دیا جائے لیکن جو انہوں رسٹے وہ کہتے تھے کہ بیسی پرسنٹ دیا جائے تو جب گانڈی جی گیا وہاں پہ ایک امشن بٹھایا گیا تو گانڈی جی نے کہا کہ پینتیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس طرح سے انہوں کو پینتیس پرسنٹ دینا چاہے ورکرس کو یعنی جو فیکٹریز میں مشینوں کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ تھے تو اس میں گانڈی جی اس چیز کو بھی یعنی مزوروں کی طرف سے منوانے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح سے آہستہ آہستہ گانڈی جی جو تھا وہ مشہور ہو گیا تو کل میں آپ کو پڑھاؤں گا رولٹ ایکٹ جلین والا باگ مزائکری جن کے اندر گانڈی جی نے برچڑ کے حصہ لیا اور ہندوستان کو آزاجی دلانے میں ایک اہم رول نبایا آج اجازت دیجئے خدا حافظ